الحمدللہ حب العالمين والعاقبات للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا غزوہ احود کا منافقین کا حال آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ غزوہ احود میں ان منافقین کی کیا حالت تھی اللہ تعالی نے جب ان کے اوپر آزمائش بھیجی مسئیبت میں آئے تو پھر چلا اٹھے ظاہر ہو گیا اس میں غزوہ احود میں کہ منافق کون تھا اور مومن کون تھا دونوں میں ظاہر کر دیا جب تکلیف آتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے وہ ذکر ان منافقین کا تھا جو غزوہ احود میں موجود تھے آج جو آئے مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے ان منافقین کا جو غزوہ احود میں نہیں گئے تھے لیکن ان کے رشتہ دار جو منافق تھے وہ غزوہ احود میں چلے گئے تھے تو یہ باتیں کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور کیا کہہ رہے تھے جو یہ باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے بھی نقل فرمایا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بھائی رشتے دار ہماری طرح جہاد میں نہیں جاتے اور ہماری باتوں کی پیروی کرتے تو وہ قتل نہیں کیے جاتے اگر وہ غزبہ احد میں نہیں جاتے یہ اپنے آپ کو اقل مند سمجھ رہے تھے کہ ہم غزبہ احد میں نہیں گئے جہاد میں نہیں گئے تو ہم ٹھیک رہے لیکن اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان سے فرما دیجئے کیا تم موت کو ٹال سکتے ہو اپنی جانوں سے کیا اسے دور کر سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم کیا سمجھتے ہو جنگ میں جاؤگے جہاد کروگے تو وہیں مارے جاؤگے کیا گھروں میں تمہیں موت نہیں آئے گی جب موت آنی ہوگی تو تمہیں نرم بستروں پر بھی آ جائے گی جتنا چاہو چھپ جاؤ موت تم سے دور نہیں ہو سکتی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے ان سے فرما دیجئے کیا تم موت کو ٹال سکتے ہو اور تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اگر ایمان والے تھے اور غزبہ اہد میں شہید ہو گئے تم ان کو مردہ کہہ رہے ہو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ اللہ فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کرنا جو ایمان والے ہیں اور وہ راہِ خدا میں شہید ہو گئے اللہ فرماتا ہے ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہیں کرنا تم تو کہہ رہے ہو کہ وہ مر گئے اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں شہید زندہ ہوتا ہے فَرِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ فرماتا ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جو اللہ کے فضل سے ان کو ملا جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے جو شہید ہیں اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسری کونسی بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ اس بات پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی شہید ہو کر یا وفات پا کر ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے ساتھ نہیں ملے اس بات پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جب وہ شہید ہو کر ہمارے پاس آئیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا وہ غم اور خوف سے آزاد ہوں گے وہ اس بات پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں شہید کو ایمان والوں کا حال پتا ہوتا ہے کہ کون شہید ہوگا اس بات پر بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں جو پیچھے رہے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آئے ہمارے پاس آئیں گے تو دنیا میں تو بہت غم اور خوف ہیں جو انسان کو کھاتے رہتا ہے انسان دو چیزوں سے کمزور ہوتا ہے خوف کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے اور وہ جو جنتی ہیں جو شہید ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وہ اس بات پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو اللہ تعالی کی نعمت ملی اس کا فضل ملا اور اس بات پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا تو یہ ساری باتیں اللہ تعالی قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے اللہ منافقین سے فرما رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو جنگ میں جاؤ گے تو موت آجائے گی موت کا وقت مقرر ہے جب آئے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا اور اگر اللہ کی راہ میں جان چلی جائے اس سے اچھا کوئی سودا نہیں ہے جان تو جانی ہے اگر اللہ کے نام پر چلی جائے تو شہید کی کیا شان ہے قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے اس کی حیات ایسی ہے شہید ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اسے مردہ گمان بھی نہیں کرنا یہ نون سکیلہ اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز تم مردہ انہیں گمان بھی نہ کرنا جب اپنے ایمان سے بتائیے گا جب شہید زندہ ہوتا ہے تو جس کا کلمہ شہید پڑھ کر ایمان کی حالت میں راہ خدا میں شہید ہوتا ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر نبیوں کی کیا شان ہوگی پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کی شان کیا ہوگی ان کی حیات کیسی ہوگی جب شہید زندہ ہے تو جو نبی کو مردہ کہتا ہے اس کے ایمان کی حالت ٹھیک نہیں ہے یہ کیسی بات ہے شہید کو زندہ مانتے ہو نبی کو مردہ مانتے ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھ اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآفر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین